بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ خیلیت سے ہیں آپ کو معلوم ہے ہم نے فائنیس کو سٹڈی کرنا شروع کیا ہوئے اور فائنیس کا آگاز ہم نے کیا تھا ٹائم ویلیو آف منی کے کمسپٹ کے ساتھ اور پھر ہم نے سیمپل انٹرسٹ کو سٹڈی کیا سیمپل انٹرسٹ کا ایک بڑا اہم انگریڈینٹ آپ کو معلوم ہے ہم نے کہا تھا کہ انٹرسٹ آنڈ پر ایئر ویل بی سین یعنی ہمیشہ ہمیں جو سپلائر جس نے ہمیں پیسہ جس سے ہم نے لیا ہے وہ جو ہمیں انٹرسٹ چارج کرے گا وہ پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر چارج کرے گا یا جہاں ہم نے پیسہ انویسٹ کیا ہے ہمیں ریٹن ہمیں ہمیشہ ہماری پرنسپل اماؤنٹ پر ملے گا پھر ہم نے سیمپل انٹرسٹ کے دو فارمولاس پڑے جس کے اندر ہم نے انٹرسٹ کی اماؤنٹ کو کلکولیٹ کرنا سکھا اور ایک ہم نے اس کی فیوچر ویلیو کلکولیٹ کرنا سکھا فیوچر ویلیو از ایکوال ٹو پی انٹو ون پلس آر این سے پھر ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس آف قویسٹن کو اس کے اندر اکاموڈیٹ کرنا شروع کیا فرس ٹائپ کے قویسٹن سے جس کے اندر ہم انہی دو فارمولاس کی پرکٹس کر رہے تھے پھر ہم تھوڑا سا آگے چلے تو ہم نے ٹو انویسمنٹس والے قویسٹن کو دیکھنا شروع کیا وہ اکبر والے قویسٹن اندر والے قویسٹن پھر ہم نے ٹو انویسمنٹس کے اندر ریلیوٹیو ٹائپ میں ڈیٹا کیسے آئے گا اس کو کیسے اکاموڈیٹ کریں گے اس کو دیکھنا شروع کیا پھر ہم تھوڑا اور آگے چلے پھر ہم نے کہا اگر سنگل انویسمنٹ دو ٹائن لائن کے اوپر دو ڈیفرنٹ جگہ پر اگر ہمیں شو ہو رہی ہے تو پھر ہم کیسے اس سارے نظام کو ٹیک اپ کریں گے کس طرح سے لے کر چلیں گے تو اس طرح سے ہم نے سمپل انٹرس کو کمپلیٹ کیا پھر ہم کمپاؤنڈ انٹرس کے اندر آئے اور ہم نے کمپاؤنڈن کے امپیکٹ کو سٹڈی کرنا شروع کیا یہاں سے میں آپ کو ٹیک اپ کرتا ہوں کہ ہم نے پریوڈک انٹرس ٹریٹ کو پڑھا کہ پریوڈک انٹرس ٹریٹ کیا کرتا ہے کمپاؤنڈ انٹرس کے اندر جب ہم پر پیریڈ ریٹ کیلپولیٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے کیلپولیٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاہ کیا فرمولہ آ رہا تھا کمپاؤنڈ انٹرس ٹریٹ ڈیویل ٹو نومینل انٹرس ٹریٹ ڈیوائیڈڈ بائی کمپاؤنڈن فرکونسی نومینل انٹرس ٹریٹ کو آپ کو ملوم ہے ہم کیسے ریپریزنٹ کر رہے تھے اس کو ہم آر این سے اور کمپاؤنڈن فرکونسی کو سی ایف کے ذریعے سے اور کمپاؤنڈن فرکونسی ہم کیا کس کو رہے تھے بائی دوے کمپاؤنڈن فرکونسی ہم کہہ رہے تھے ایک سال میں مجھے انٹرس کتنی مرتبہ ملے گا مطلب اگر انوالی ہے کمپاؤنڈڈ انوالی کا مطلب ہے بینک مجھے سال میں ایک دفعہ انٹرس دے گا کمپاؤنڈڈ سیمی انوالی کا مطلب تھا بینک مجھے سال میں دو مرتبہ انٹرس دے گا یعنی جو میرا انٹرس کا ریٹ ہوگا وہ میرے پرنسپل کی اماؤنڈ کے اوپر انویس کر کے ایک مرتبہ دے دیا جائے گا پھر کمپاؤنڈنگ اٹاٹ ڈال کر دیو ڈال کر دیا جائے گا ہم نے اس سارے کو پھر ہم نے ایسے کہا تھا کہ پریورڈک ریٹ آر پی ایز ایکوال ٹو آر اینڈ ڈیوائیڈڈ بائی سی ایف اور جب ہم نے اپنے کو سال کرنا شروع کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ایک سٹیپ ہے ہمارے کوئیسٹن کے سٹیپس میں سے ایک سٹیپ یہ ہی تھا کوئی بھی کوئیسٹن جب ہم اس میں کچھ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے فیچر ویلیو نکال لی ہے پریزنٹ ویلیو نکال لی ہے یا اور بہت سارا کچھ ہم سیکھیں کمپاؤنڈ انٹرس میں آپ کو جب بھی جو مرضی کرنا ہے یہ سٹیپ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے کہ کمپاؤنڈ پریورڈک ریٹ ہم کیلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ ہم دوسرا سٹیپ بھی کر رہے تھے آر اینڈ اینڈ مست بھی ان سیم ٹرم کے لیے پھر ہم اینڈ جو ہے اس کو کمپاؤنڈنگ فرکوینسی کے ساتھ میچ کر رہے تھے اگر اینڈ اینڈ میں ہے اگر اینڈ اینڈ میں تھا تو ہم اس کو بیسیکلی سی ایف سے ملٹیپلائی کر رہے تھے اگر آپ بھور کریں تو ہوا کیا ہے فینومینا کیا ہو رہا ہے آر پی میں ہم سی ایف سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور جب ہم اس کی فرکوینسی کو میچ کر رہے ہیں تو موسٹ آف ڈا ٹائم ہم سی ایف سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سارا کچھ آپ نے پڑا ہوا ہے ہم تو ذرا ریکنسائل کر رہے ہیں مطبعہ رینفورسمنٹ کر رہے ہیں تاکہ کونسپس کی کلیریٹی ہماری تھوڑی اور بہتر ہو جائے چاہیے یہ سب کچھ کیا آپ نے پھر ہم اس سے آگے چلے اس سے آگے چلے تو ہم نے دو فارمولا کو ٹیک اپ کیا فیوچر ویلیو کیسے نکلے گی کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں اس کے لئے آپ نے میرے ساتھ فارمولا پڑھا فیوچر ویلیو ایز ایکوال ٹو پریزنٹ ویلیو ہم پہلے خالی پی لکھ رہے تھے اب پی وی لکھ رہے ہیں یہاں سے آن ورڈ پی وی وہاں بھی آپ پی وی لکھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا انٹو ون پلس آر پی آر پی پریوڈک ریٹ ریس ٹو پاور آر اینڈ ٹائم فریم وہ جس کو ہم نے آر اینڈ پی مست بی ان سیم ٹرم والے اس میں جہاں پہ ہم آئے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ فارمولا سے آپ بڑے اچھی طرح سے واقف ہو گئے اس میں کوئی ایسا مسئلہ مسائل آپ کو درپیش کوئی نہیں تو کتنے ویریابل اٹیچ ہوئے ہوئے تھے جی وان ٹو ٹری اینڈ فور سو ہی کین سی کہ اس فارمولا کی مدد سے اگزامینر کے پاس چار ڈیفرنٹ ویرینٹ کے کوئیسٹن بنانے کی آپشن پریئیٹ ہو گئی ہے ہم کیلکولیٹر میں اس کو آلفا ایکس کر کے پٹ کر دیں گے اور آٹومیٹیکلی آنسر آتا چلے گئے کیا خیال ہے ٹھیک ہے نا اوکے پھر اگر ہمیں انٹرسٹ کی اماؤنٹ کیلکولیٹ کریں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی اماؤنٹ وہ سمپل انٹرسٹ میں تم نے کر دیا تھا نا انٹرسٹ از ایکوال ٹو پی آر اینڈ کی مدد سے آپ نے کر دیا تھا لیکن یہاں کیسے کریں گے یہاں ہم کلکولیٹ کر رہے ہوں گے کمپاؤنڈ انٹرسٹ از ایکوال ٹو فیوچر ویلیو یعنی جتنے پیسے ہمیں اینڈ میں ملیں گے مائنس جتنے پیسے ہم نے بینک میں جمع کروائے تھے آپ کو پیسے ملے 150,000 آپ نے سبمیٹ کروائے ہوئے تھے 125,000 تو کتنا انٹرسٹ کمائے آپ نے 25,000 کا انٹرسٹ آپ نے ان کیا تو یہ آپ کے پاس ایک سارا سنیریو آ جائے گا ایک تو لیکن اگر ہم اس طریقے سے فیوچر ویلیو نکالنا انٹرسٹ نکالنا چاہتے ہیں تو میرے پاس فیوچر ویلیو بھی گیون ہو پریزنٹ ویلیو بھی گیون ہو اگر فیوچر ویلیو گیون نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ اسی میں فیوچر ویلیو پٹ کر دیجئے تو ہمارے پاس ایک ریوائی فارمولا ہم نے بنا لیا تھا سمپل کمپاؤنڈ انٹرسٹ اس ایکول ٹو پریزنٹ ویلیو انٹو اب آپ دیکھیں مجھے فیوچر ویلیو کی طرح نہیں پڑی بیسیکلی میں نے وہی فیوچر ویلیو نہیں ہاپ اپ کی ہوئی ہے سو یہ تین فارمولاز جو ہیں یہ آپ آل ریڈی میرے ساتھ لرن کر چکے ہوئے ہیں اس کے ہم نے questions بھی کی ہیں اس کے اوپر ہم practice بھی کریں ہم ذرا overall reconcile کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہم ابھی تک کر چکے ہیں تاکہ اپنی grip میں چیزیں تھوڑی سی بہتر انداز سے آجیں پھر ہم اس سے آگے چلے compound interest کے اندر ہی ہم فردر آگے چلے جو انہیں کیا کیا ہم نے future value ہی کو calculate کرنا سیکھا لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر interest rate change ہو جائے تو کیا ہونا ٹھیک ہے نا اگر interest rate change ہو جائے تو آپ کیسے کام کریں چینج ہم نے define کیا تھا interest rate change ہونے کا کیا مقضب ہے effectively ہر وہ circumstances ہر وہ circumstances جس کے اندر periodic rate change ہو جائے periodic rate کیسے نکلا تھا rp is equal to rn over c f rp change ہونے کے ذرائع کیا ہوئے جن میں سے یا یہ figure change ہو جائے یا یہ figure change ہو جائے یا یہ دونوں ہی change ہو جائے جسی لئے آپ کو یار رہے ہیں ہم نے تین cases بنائے تھے خالی rate change ہو خالی compounding frequency change ہو یا rate بھی change اور compounding frequency بھی change ہو تو کیا کرتے ہیں ہم نے کہتا ہے یہ جو ہمارا formula ہے feature value is equal to 1 plus rp raise to power n اس اس کا یہ factor اتنی مرتبہ repeat ہو جائے گا جتنی مرتبہ rate change ہو گا اگر rate change ہوا دو مرتبہ تو یہ formula یہ والا area دو مرتبہ ہے اور اگر rate change ہو گیا 3 times تو یہ 3 مرتبہ and so on present value ایک مرتبہ ہی لکھیں گے نہیں یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ مرتبہ لکھیں ریزن کیونکہ multiply ہو رہا نا تو یہ ایک قسم کام نے کیا لے لیا common لے لیا ٹھیک ہوگی نا بات ہم نے اس کو common لیا ہو ہے اور اس طرح سے formula کی مدد سے بھی آپ نے میرے ساتھ کام کیا پھر ہم اور آگے چلیں پھر ہم effective rate کی بات کی effective rate concept کو بڑا detail میں explain کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایک ایسا rate ہے جو کیا کرتا ہے compounding کے effect کو angleized basis پر take up کر لیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اگر سال میں ایک مرتبہ compounding ہو رہی ہوتی تو ہمیں effectively کیا rate ملنا ہے ہو نہیں رہی ہو رہی ہے زیادہ مرتبہ اسی لیے periodic rate اور compounding frequency اس کو بڑی اہمیت سے نورمالی n آرہ ہوتا تھا نا n نہیں آرہ ہے compounding frequency اس کی مدد سے ہم نے r e نکالا اس کا مطلب ہے ابھی تک جتنا ہم نے کام پڑھا ہے ہم نے r n پڑھ لیا nominal rate ایک ہم نے r p کو پڑھ لیا periodic rate ایک ہم نے r e کو calculate کر لیا effective rate اور یہ تینوں آپس میں انٹر لنکٹ ہیں اگر nominal given ہو تو periodic نکل آئے گا periodic given ہو تو یہ نکل آئے گا اور یہ آپس میں بھی لنک ہو سکتے کیا خیال ہے ٹھیک ہے نا یہ وہ سارا area ہے جس کو ہم ابھی تک compound interest کے اندر پڑھ کر آئے پھر ہم نے کہ تے nominal rate سے periodic periodic سے nominal اگر یہ نہ given ہو اور effective rate نکال نہ ہو اور اس کی جگہ میں کیا given future value اور present value تو پھر ہم اس formula کی مدد سے بھی effective rate نکال سکتے لیکن اس کا یہ second type کا question ہے اور یہ first type کا question ہے ہم ان کی مدد سے سارے کو calculate کر رہے ہوگے اوکی تو اس طرح سے ہم جو ہیں یہ سارا کام کر رہے ہوں گے اوکی اگر ہم دیکھیں تو جو future value کا formula تھا وہ ہمارے پاس کیا آ رہا تھا future value کا formula ہمارے پاس یہ تھا future value is equal to present value into 1 plus r p raise to power n کتنے variant link ہوئے جی چار variant link ہو گئے اب بعض مرتبہ examiner یہاں سے ہمارے سے most of the time present value نکل واتا ہے ویسے تو ان چاروں میں سے وہ کچھ بھی پوچھ رہا ہمیں کچھ کرنے کی ضرور نہیں ہے اس کو alpha x put کریں گے تو automatically calculator میں answer دے دیا کرے گا اور لیکن کیونکہ present value اتنی زیادہ مرتبہ پوچھی جاتی ہے کہ ہمیں بار بار present value نکال نی ہے یا present value کا concept ہم نے بہت زیادہ discuss کرنا ہے تو ہم اس میں سے ایک مرتبہ present value کے فارمولے کو define ہی کر لیتے ہیں یعنی اگر present value نہیں کیونکہ یہ ادھر جا کر divide ہوئی تو divide ہوئی تو میں اس اوپر لے آیا تو آور کیا ہوگئی نی پریزنٹ ویل اب ہم انڈرسٹین کرنا ہے کہ present value ہم کسے کسے کہتے ہیں امیر مجھے کلکولیٹر اس میں سے نکال دیں پریزن ویل ہم کسے کسے کہتے ہیں تو present value کا کنسیپ بہت مرتبہ استعمال ہوگا ہمارے finance میں اس لیے ہم کیا کر رہے ہوں گے ہم نے اس کے فارمولا کو ایک مرتبہ ہم نے نیچے سے کلکولیٹ کر کے اڈجیسٹ ہی کر لیا ٹھیک ہوگی نا باب اوکے تو future value کیسے نکال دیں یہ future value کا یہ فارمولا ہے اور اس میں سے ہم نے present value کا فارمولا کیا کر لیا ڈیرائیو کر لیا لیکن یہ اتنا frequently use ہونا ہے کہ اس نے ہمیں یادی ہو جانا ہے تو کتنے variant ہوگئے جس میں ہوئی فور variant ہیں لیکن ہم تھوڑا سا understand کرتے ہیں present value کہتے کس کو آگے چلیں گے تو بہت ڈیٹیل میں ہمیں پڑھ نیا پر present value کا alternative names کیا ہیں اس کے concepts کیا ہیں یہ شاید کوئی 3 to 4 lectures کے بعد ہم اس میں بڑی ڈیٹیل میں جا بھی رہے ہوں گے لیکن ہم اس کی بنیاد بھی آ رکھ رہے what are the alternative name of present value مثال examiner آپ کہنا چاہتا you are required to calculate the present value اس کی جگہ وہ کیا کہہ سکتا ہے first alternative name is discounted value present value ہی کو ہم کیا کہتے ہیں discounted value اسی طرح سے اس کا دوسرا نام کیا ہو سکتا ہے today's value آج کی value today's value اس کا تیسرا نام کیا ہو سکتا ہے purchase price purchase price what is the purchase price تو آپ کو بتا چلے کا اچھا examiner کیا مانگ رہا ہے present value مانگ رہا ہے because present value ہی کا alternative name کیا ہے purchase price amount borrowed ابھی question میں چلیں گے تو آپ کے ساتھ discuss کریں گے amount borrowed سے ہماری کیا مراد ہے present value مراد ہے and the last is amount invested today means present value to یہ سب چار پانچ چیزیں کیا ہیں present value پوچھ نے ہی کی alternative terms ہیں examiner کے تو اصل میں وہ جو سارا focus ہے نا وہ جو ہم آپ کو بار بار کہیں finance کو understand کرنا ہے تو concept سے اوپر آئیے concept سمجھیں کیا ہے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے پھر ہمارے پر بڑے سادھا سے فارمولاد ہیں ان کی مدد سے آپ calculate کر رہے ہیں یا future value نکال رہے ہیں یا rate نکال رہے ہیں باقی تمام کا تمام جو process ہے وہ بڑا سمپل اور سادھا ہے تو آپ کو اس میں کیا چاہیے آپ کو confident approach required ہے کہ confidently اگر ہم چل رہے ہیں ہم نے کسی کام کو لے کا چل نا ہے تو اس نے ہو نا کیسے ہے that's it اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں present value کس کو کہہ رہے ہیں present value کے alternative names کیا ہیں یہ ساری بات ہمیں اچھی طرح سے understand ہو گئی ہے اب ہم آتے ہیں جی کیسے formula کے اندر ہم چیزوں کو ایک given question کے اندر ہم چیزوں کو کیسے لے کر چل رہے ہوں گے مثلا آپ کے notes میں question number sixty two کون take up calculate the present value دیکھیں اس نے نام خود ہی direct use کر لیا سادہ examiner نے ایک آسان سوال دی آپ calculate the present value of five thousand due in two years calculate present value یہ تو نکال نہیں ہے تو پھر یہ five thousand کیا ہوا کا مطلب ہے یہ five thousand future value ہے کب ملیں گے یہ پیسے کب کی future یہ کیا ہے n is two years the rate of interest is four percent compounded بس یہ ہی فیصل ہو گیا compounded کا مطلب کیا ہو گیا are n given is کا مطلب ہے آپ future value given ہے کتنی future value ہے five thousand اور n given ہے two years اور rn given ہے four percent compounded semi anual ok کیا کرنا ہے present value نہیں کال گی کیا فارمولی ہمارے پر present value کا present value is equal to future value into one plus rp raised to power minus n کوئی بھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کوئی بھی سوال آئے کچھ بھی کرنا دو step آپ تو کرنے ہیں پہلے اور پھر پہلے فارمولا میں جا سمپلی ویلیو پھر نکالنا ہے 4% divided by فیمی ان والی means سال میں دو مرتبہ سو rp is 2% and 2 years multiplied by 2 4 اس کو اٹھا کر پھر دیں future value کتنی آپ کے پاس future value کتنی ہے آپ کے پاس 5000 so it is 5000 into 1.02 raise to power minus 4 تو یہاں سے آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں کس طرح سے 5000 into 1.02 raise to power minus 4 4 it is 4619.22 یہ کیا ہے present value what are the alternative names of present value of interest نکل آئے گا 381 380.77 کیا کیا رہے ٹھیک ہے نا یہ تو الائیڈ باتیں ہم کریں تاکہ کونسپٹ ہمیں clarity میں بھی نظر آئے نا کہ کونسپٹ کیا کہ کونسپٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا ہمیں صرف اور صرف ایک بات کرنی پڑی ہے اور وہ کیا ہے دو step ہمیں لگانے پڑے ہم define کر چکے کہ how to tackle our question step one اگر rn ہے تو rp bina lیں n اور p کو آپ اس میں reconcile کر r and n must be in same term والی بات کو پورا کرو okay now let's move to the next question question number 66 آپ کے notes ہی میں سے how much money should aslam invest today today invest today means present value at three point two five percent compound means rn i see i see if he wants twenty thousand eight hundred in five years future value five years kya question کو جتنا careful reading آپ اپنے question کی کریں گے اتنی ہی بہتر طریقے سے آپ اس کو solve کر سکے گے میں بار بار ریپیٹ کروں کروں کرنا کچھ نہیں ہے پروسیجر آپ کا step number one step number one r n کو r p میں convert کر لیں 3.25 divided by 2 semi annually 3.25 divided by 2 so it is 1.6 to 5 percent n کو r and must be in same term 5 into 2 10 چاہتے ہیں ہم بار بار کہ r and must be in same term اور میں نے بھی آپ سے کہا عموم عموم most of the time کیا ہو رہا ہے جس سے آپ یہ divide کر رہے ہیں وہ یہ ہی اس سے multiply ہو رہا ہے now present value ہی کتنی ہے 20 800 into 1.01625 raised to power minus 10 is equal to 17703.44 so the present value today's investment today's investment today's investment is 17703 again دیکھئے اسی کو کل کو بچے کہتے بڑا مشکل ہو گیا finance ایک بلکل ایک سٹریم پر آپ کام کر رہے ہیں step number one step number two step number three it is simply a three step process step one rn rp me convert step two rn rp same time time step number three formula میں لگا value نکال کر رہا کوئی ایسا لمبا چھوڑا process نہیں involved ہوا جس کو آپ کو سمجھ سمجھنے میں کرنے میں کچھ دشواری آرہی ہو آپ سمپلی اس calculation پر یہاں ویڈیو کو pause کریں اپنے ہاتھ سے calculate کریں اپنی کوپی پر جائے اور تین سٹیپ کو اپنے ہاتھ سے بھلا رہی ہے اپنے کچھ ہو آگے چلیں مجھے آگے کچھ پر تین the interest rate on a guaranteed investment certificate is 3.5% compounded what was the purchase price purchase price purchase price means present value what are the alternative names of present value purchase price is one of the alternative name of present value if we add maturity value maturity value is the alternative name of future value terminal value maturity value future value value at the end of the period value at the end of year five these are all the alternative names of future value in three years and one month and R and N must be in same time okay step number one step number one R P is which means three point five divided by two so three point five divided by two it is one point seven five percent okay N N is three years and one month یہ تھوڑا سا اب یہ لیکن ام نے simple interest میں آپ کے ساتھ یہ کام کر لیا تھا اچھا اب ذرا توجہو کیجئے سیمی اینویل جو پیریڈ ہوگا یہ کتنے منتھ کا ہوگا سکس منتھ کا ہوگا سال کے دو اس سے کریں گے اس کا مطلب ہے کہ میں سارے کے منتھ بنانوں اور اسے سکس سے ڈیوائیڈ کر دوں تو میرے سیمی اینویل کے پیریڈ بن جائے گے تین سال میں کتنے منتھ ہوئے ٹوال ملٹی پلائیڈ بائی تری پلاس ون منتھ کس کا مطلب ہے تھرٹی سیون منتھ ہوگے اس کو ڈیوائیڈ بائی سکس کرنے لکھیجئے تھرٹی سیون ڈیوائیڈ بائی سکس بس تھوڑی دیری رہ گئی ہے بس تھوڑی دیری رہ گئی ہے ڈیوائیڈ بائی سکس پوائنٹ ون سکس سیون سیمی اینویل ٹھیک ہوگی بائی سارا ڈیٹ آب کے پاس سوڑی نیپل ہے پٹ کر دیجئے پریزنڈ ویلیو ایز ایکوال ٹو فیوچر ویلیو تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ فور تھرٹی انٹو ون پوائنٹ زیرو ون سیون فائی ریسٹو پاور مائنس سکس پوائنٹ ون سکس سیون ٹھیک ہے نا این کین بھی ان فریکشن یہ بات ہوں نے سیمپل انٹریس میں بھی دسکس کی ٹھیک ہے ناو تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ فور ہندرد انت ترٹی انٹو ون پوائنٹ زیرو ون سیون فائی ریسٹو پاور مائنس سکس پوائنٹ زیرو ون سیون فائی اس ایکول ٹو کیا کیا جاتا تھرٹی فور تھاؤزنڈ فائی انڈرد ہی بات فالو کر گئے سو آپ ان تمام کوسٹن میں دیکھئے جو سٹریٹی ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آ رہی ہے وہ اپنی جگہ پر کنسسٹنٹ ہے ایک اور سوال کوسٹن نمبر سکسٹی ایٹ اب میں آلماست سارے کوسٹن آپ سے ڈسکس کرتا جا رہا چل رہا what is the discounted value discounted value means present value what is the discounted value of 5000 due in 5 years اینا گیا if the interest rate is 4 percent کچھ نہیں پتا چلا compounded سب کچھ پتا چل گیا ر and quarterly c f 4 کیا خیال کھر لیں گے نا obviously اب آپ اس کو انشاءاللہ تعالی کر پائیں گے simple ہوئی 3 steps step number one rp calculate step number two n ko align کر دیں step number three present value formula لگا کر صورت ایک اور سوا what amount invested today present will amount to future value in five year and if the interest rate 12% کچھ نہیں پتا چلا compounded rn monthly cf 12 ابھی آپ کو کرنا ہے یہ ہمت آتے کرنی ہے ultimately کب تک آپ finance ڈھ رہے گئے دیکھیں یہ ساری calculation ایک simple sequence کے ساتھ چل رہی ہے کہیں ایسا نہیں ہو رہا کہ کوئی ایک نئی بات اس کے اندر آگی ہے اس سے زیادہ streamline پہ کون سا top چلے ساری چار پانچ question آج چھوٹے س لیکچر کو ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ یہ کہاں تک ساری چیزوں کو ہم نے دوبارہ سے align کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں required کیا ہے ہم سے لے کر چلیں گے grip میں کیسے آئے گا فائنیس کا خوف کیسے آپ سے دور ہو لیکن ultimately آپ کو take up کرنا پڑے گا اسی طرح question number 69 ہے یہ بھی آپ کر لیں گے تو یہاں تک کا area آپ notes کے ساتھ اس کو align کیجئے کر آئیں گے تو یہاں سے فردر آگے چلیں گے I hope کہ آپ کو یہ بڑا چیت رات آج سمجھ میں آیا ہو گا انشاء رات اللہ thank you very much